الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علاملہ نبی وعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلا کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو منکر حق اور دردناک عذاب سے بچا لے گا آج ہماری سورہ الملک کی آئی مبارکہ نمبر اٹھائیس ٢١ کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین آج کی آئی مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کفار کے حوالہ سے ایک بات کا اظہار کیا اور کفار جو اپنے بدوں سے محبت کی بنیاد پر اپنا نفع اور نقصان کا تمام تر ذمہ دار انہیں سمجھتے ہوئے انہیں اپنا معبودِ برحق نعوذ باللہ سمجھتے تھے اور اس کے بعد ساتھ اللہ تعالی نے انہیں سمجھانے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک بات ارشاد فرمائی جس کی طرف کوان ارشاد فرما رہا ہے سب سے پہلے تو یہ واضح کیا گیا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اللہ تعالی کو ساری کائنات میں جو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے وہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بات بڑی واضح تمام انبیاء میں تمام رسولوں میں تمام مخلوقات میں اللہ تعالی کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز اور محبوب ذات ہے وہ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے حوالے کے طور پہ میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی سب سے زیادہ محبت آپ کی ذات پاک سے فرماتا ہے حدیث خدسی ہے حدیث خدسی یہ وحی ہوتی ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے اور زبانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدا ہوتا ہے لیکن بس یہ فرق ہے کہ یہ قرآن میں شامل نہیں ہوتا وہ یہ غیر مطلوبی سے کہا جاتا ہے حدیث خدسی ہو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا زاہدہ جب وہ تھا ہی وحدہ لا شریک وہ اکیلہ تھا واحد تھا کوئی کائنات میں اور ذات تھی نہیں کائنات بھی نہیں تھی صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ذات تھی تو اللہ فرماتا ہے کہ فَأَحْبَبْتُوْ أَنْ أَعْرَفْ مجھے یہ بات محبوب ہوئی مجھے یہ بات اچھی لگی یا مجھے یہ بات پسند آئی کہ میری کوئی پہچان کروائی جائے میری کوئی پہچان ہو اب جب ہے ہی کوئی نہیں اور ہے ہی ایک وحدہ لا شریک تو اس کی پھر پہچان کیا ہے کون ہو جو اس کو پہچانے والا ہو کون ہو جو اسے اللہ کہنے والا ہو کون ہو جو اسے اپنا معبود کہنے والا ہو کوئی اسے سجدہ کرنے والا ہو اسے رکو کرنے والا ہو اس کے حضور جھکنے والا ہو تو یہ تب ہی ممکن تھا کہ جب اس کائنات میں کوئی اور چیز ہوتی کوئی اور وجود ہوتا جب کوئی تھا ہی نہیں تو ساجد کہاں مخلوق کہاں کچھ بھی نہیں تو اللہ فرماتا جب یہ بات مجھے محبوب ہوئی کہ میں مسجود بنوں کوئی مجھے سجدہ کرنے والا ہو میں کسی کا معبود بنوں میری وہ عبادت کرنے والا ہو تو پھر میں نے کیا کیا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ تو میں نے اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیتا فرما اور خود دوسری کے دیسے پر جس کو خود سرکار دوال حضرت سیدنا نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اَنَا أَوَّلْهُمْ خَلْقَ وَآخِرُهُمْ بَعَسَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اَوْقَمَا قَالَ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا اَنَا أَوَّلْهُمْ خَلْقَ میں سارے نبیوں اور رسولوں سے اور مخلوقات سے سب سے پہلے پیدا کیا گیا وَآخِرُهُمْ بَعَسَ اور دنیا میں مبعوس ہونے کے حوالہ سے میں سب سے آخر میں آیا ہوں پیدا سب سے پہلے ہوئے لیکن دنیا میں سب سے آخر پہ آئے اس لیے کہ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے اس لیے آخر میں اس لیے آئے اگر پہلے آ جاتے تو پھر آپ کو اللہ نے جو سب سے زیادہ مقام اور عزت والا جو شرف اور تاج پہنایا ہے پھر وہ تاج آپ کے سر نہ رہتا اور وہ تاج کیا ہے خاتم النبیین آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جن پر اللہ نے تمام نبوتوں کے سلسلے ختم فرما دی اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اب آخری نبی آخری رسول اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر تو یہ دو حدیثیں میں نے ایک حوالے کے طور پر بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس ذات کو محبوب بنایا ہے وہ ذات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جب آپ سے بڑا ہمارا محبوب کوئی نہیں ہے تو آپ نے بھی کبھی ایسا نہیں کہا کہ جو میں چاہوں وہ میں کر دوں جیسے میں کروں وہی ہوگا بلکہ آپ ہمیشہ کیا فرماتے ہیں یفعال اللہ ما یورید ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے یہ قرآن کی آئے ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے اور قرآن میں ایسی آپ کو بہت ساری آیات مل جائیں گی جس میں سرکار دعال حسوس سلم خود فرماتے ہیں قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو میرا مالک چاہے اچھا اس سے یہ نہیں مراد کہ حسوس سلم کو نعوذ باللہ اللہ نے بے بس بنایا ہے جس کے بس کا عالم یہ ہو کہ اگر پگوڑے میں ہو تو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے جس کا مقام یہ ہے جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے مغرب ہو جائے سورج ڈوب جائے لیکن وہ نبی اور رسول چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر واپس لیا اور اس کاناعت نے دیکھا ڈوبہ ہوا سورج واپس آیا ڈوبہ ہوا سورج سرکار نے واپس کروایا یہ کیا ہے یہ آپ کی طاقت ہے یہ آپ کا اختیار ہے بے شمار اور ایسی مثالیں آپ کی ذات تو خیر بڑی ذات ہے آپ کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دعا فرمائی ایک عورت آئی آپ کے پاس حضور دعا کریں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ میرا خامد جہاد پہ گیا ہے خیر و حفیت سے واپس آ جائے جب اس نے یہ بات کی اس وقت ان کے خامد شہید ہو چکے تھے اب اس نے جب یہ دعا عرض کی حضور سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ تیرا خامد ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے گا جیسے بندہ کسی کی تسلی دیتا ہے اب جب آپ نے یہ جملہ فرمایا اس وقت اس کا خامد شہید ہو چکا ہوا تھا لاشیں کٹھی ہو رہی تھی اچانک ایک لاش درمیان سے غائب صحابہ پریشان کہ ابھی ایک لاش درمیان میں وہ غائب ہو گئی ہے پریشان ہوئے اللہ تعالیٰ نے وعی فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے حبیب آج معاملہ یہ ہوا کہ فلاں اب کا صحابی شہید ہو چکا تھا اور اس کی جو بیوہ ہے وہ آئی آپ کے صدی کے پاس جس کی زبان پہ سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں آیا اور صدی کی اکبر ہے سب سے بڑا سچا ہے تو اس نے فرمایا اللہ خیار کرے گا وہ واپس آ جائے گا تم چلی جاؤ تو ہم نے کہا نظام کائنات تو بدل سکتا ہے ہمارے ابو بکر کی زبان تبدیل نہیں ہو سکتا ہے اللہ خان اللہ ہم نے اس شہید کو دوبارہ زندہ کر دے اس لیے وہ لاش نہیں نظر آ رہا یہ تو آپ کے غلاموں کا طاقت کا عالم یہ ہے کہ مرے شہید کو خوت ہوئے ہوئے کو چاہے تو دوبارہ زندہ کر دے مہت ساری اور مثالیں بھی ایسی مل سکتی ہیں صحابہ اکرام ردوان مزارہ 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 اللہ کے نیک بندوں کے عوالہ سے تو ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا ان کے نبی کی شان اور اختیار کا عالم کیا ہوگا میں نے یہ مثال کے طور پر دو ایک باتیں بیان کی سورج کی اور چاند کی کہ جس نبی اور رسول کا اختیار آسمان میں سورج اور چاند پر چلے تو کیا اس کا اختیار زمین پر نہیں چلے گا ضرور چلے گا لیکن اس کے وجود کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا اللہ چاہے آپ نے بھی ہمیشہ یہی درس دیا کہ اپنے خائل حقیقی اللہ سے محبت کر یہاں فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیں اے لوگو اگر میرا اللہ مجھے ومم وعیہ اور جتنے میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں اگر اللہ تعالی انہیں اگر حلاق کر دے یا او رحیم نا یا ہم پہ رحمت فرما دے ہم پہ شبت فرما دے فمئی یجیر الكافرین من عذاب علیم تو کون ہے جو حق کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے بچائے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ جو کافر ہیں مرتد ہیں منافق ہیں مشرق ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتے انہیں اللہ کا عذاب آ کے ہی رہے گا اور یہ کافر کہ یہ مسلمان برباد ہو جائیں مسلمان تباہ ہو جائیں مسلمان تباہ ہو جائیں گے اور تم یہ باتیں کرتے ہو سرکار نے فرما ہے اللہ نے فرما دیں ہمارے اس دیئے تم جو باتیں کرو ہم رہیں یا نہ رہیں تم ہمیں قتل کر دو یا ہمارا اللہ ہمیں بچا لے جیسا بھی ہو لیکن یہ بات ہے کہ کافر اور اے بتفرست تمہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے تمہ اللہ کے عذاب سے بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور اس کو تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ کافروں کو اللہ نے بڑا واضح پیغام دیا اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اپنی صفت رحیمی کا ذکر کیا ہے رحمانی کا ذکر کیا ہے موسیقی